ویسٹ کو چاہیے کہ کیف کو اور ہتھیار دیتے رہے جوزیف بوریل نے کہا دکھائیے ذرا بیتا بیشولز لمبے یود کو جیتنے کا موسکو کا اتحاص ہے جوزیف بوریل نے کہا دکھائیے ذرا بیشولز یہ دیکھئے اب آپ روس نے نیپولیون ہٹلر کو ہرایا تھا جوزیف بوریل خود بول رہے ہیں روس انتک ہار نہیں مانے گا جنگ لڑتا رہے گا جوزیف بوریل تعریف کر رہے ہیں یا دڑا رہے ہیں ایو فورن پولیسی کے کمیشنر جوزیف بوریل کی چیتاونی یہ پچھلے سال تک بول رہے تھے کہ گھس کر ماریں گے آج یہ خود ہی گھس گئے ہیں اپنے شیل میں سیدھے آئیے ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جوزیف بوریل کو احساس ہے کہ روس نے ہٹلر کو ہرایا میدودیو نے کہا میدودیو کی بارننگ ہے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ سے ایک ساتھ دکھائیے بوریل کو احساس ہے کہ روس نے نیپولین کو ہرایا میدودیو نے کہا یہ بیان بازی بھی دکھانا ضروری ہے آپ کو یوکرین ویسٹ اسی ہٹلر نیپولین کے وارث لیجے میدودیو نے کیا بول دیا یوکرین یوروپ کے خلاف دیش بکتی کی نئی جنگ میدودیو نے کہا 1812 اور 1945 تک جیت ہماری کی جیت کی طرح ہی جیت ہماری ہوگی میدودیو نے یہ بھی کہا سیدھ آئیے اس کا بگ بول دکھا دیں بڑا انٹرسٹنگ خبر ہے جوزیف بوریل خود جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں اور یہ حیران کرنے والی بات ہے جوزیف بوریل ان کی تعریف کر رہے ہیں لیکن جو وارننگ آ رہی ہے وہ کیا ہے روس کا دم ویسٹ میں ہڑکم نیجے روس کا دم ویسٹ میں ہڑکم جوزیف بوریل ایو روس پہلے کھوتا ہے پھر ریکاور کرتا ہے لیجے ڈر گئے بھائی صاحب اب دیکھئے خارکیو کھیرسون یہ کون کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جنرل مارک ملے وہ بھی کئی سارے ڈیفنس منسٹرز کی بیٹک کے بعد خارکیو کھیرسون باقبک میں بھیش اور جنگ سٹولٹنبگ روس یکرین جنگ کا یہ ماتپور موڑ چینج کریے اس کو یہاں پر سیکنڈ پوائنٹر نیپولین ہٹلر سے جنگ کا یہی اتحاس رہا ہے یکرین کے بڑے علاقے پر ابھی بھی روسی قبضہ ہے یہ کہہ رہے ہیں جنرل مارک ملے اور کیا کہہ رہے ہیں سٹولٹنبگ وہ کہہ رہے ہیں روس سے شانتی تیاری کے کوئی بھی سنکیت نہیں ہیں یہ لیجے سب کی حالت خراب ہے سوچنا بے تکا ہے روس ہارے گا یا سینہ اکشم ہے یہ لیجے مان لیا انہوں نے جوزیف بوریل نے روسی فوج کو خدیر پارا لگ بھگ ناممکن انہوں نے بھی مان لیا ہے پھر روسی سیرا لمبے یود کی تیاری کر رہی ہے انہوں نے بھی مان لیا ہے اگر سب مانی لیا ہے تو پھر کیوں یود لڑ رہے ہو موسیقی موسیقی